دیزائننگ بھی انگینت ہے پیٹرنز انگینت ہے ہر کوئی چاہتا ہے مختلف ڈیزائننگ ہو مختلف پیٹرنز ہو اس طرح کے ڈیزائنز اور آئیڈیاز انفرمیشن ویڈیوز سے آپ ہیلپ لیا کریں یہ ویڈیوز اس لیے ہی آپ کے لیے اپلوڈ کی جاتی ہیں کہ آپ پیٹرنز دیکھیں ڈیزائننگ دیکھیں اور جب اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائیں یا کسی ایکسپرٹ سے لگوائیں تو آپ پہلے سے انہیں ڈیزائن دکھا دیں کہ یہ اس طرح سے میں نے اس ٹائپ کا ڈیزائنز اپنے ہاتھ پر لگوانا ہے پھر کوئی کنفیوزن نہیں رہتی کوئی رزق نہیں رہتا کہ اس نے کونسا ڈیزائن لگا دیا اور میں نے کہا کونسا تھا جب آپ جو بھی پیٹرنز دکھاتی ہیں سیم ٹو سیم وہ ہی لگتا ہے تو پھر آپ متمن بھی ہو جاتی ہیں تو برائیڈلز کے لیے بھی سپیچلی یہی ایڈوائز کروں گی کہ اپنی مردی کے ڈیزائن سیف کر لیا کریں جب آپ کے ہاں مہندی کی رسومات سے پہلے پہلے ایک دن پہلے ہی کوئی مہندی لگواتا ہے کوئی مہندی کی رات اور کوئی پرائیڈل ڈی سے فرس ٹائم یعنی فرس ٹائم سے مراد ہے سیکنڈ ٹائم اگر فنگشنز ہے تو فرس ٹائم لگوا دیتے ہیں تاکہ کلر بہت پیارا رہے بعد میں شادی کے کافی دن تک رہے کیونکہ آج کل تو مہندی پانچ دس منٹ میں ہی کلر دے دیتی ہے بلکہ پانچ منٹ میں ہی اور کوئی کوئی مہندی ایسی ہے فاسٹ جو کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں اس میں تو وہ کلر اتنی جلدی پر آ جاتا ہے ہتیلی پر یعنی تین چار منٹ بھی لگ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو جو بھی ڈیزائننگ اچھی لگتی ہو تو سیف رکھا کریں کیونکہ رسومات میں بہت ساری بچیوں ہوتی ہیں سب کے ڈیزائنز الگ الگ ہوتے ہیں تو پھر اپنے جو فیملی ممبران ہوتے ہیں انہیں بھی لگوانے ہوتے ہیں ڈیزائن تو سب کی جب ڈیزائننگ آپ کے پاس سیف ہوگی تو آپ بہت زیادہ متعمائی رہیں گے ہر کسی کی ڈیزائننگ اسی کی چوائز کے مطابق سیلیکٹ کر کر سیف کر لیں کہ یہ آسمہ کے لگے گی یہ آمنہ کے لگے گی یہ سمرہ کے لگے گی یہ علینا کے یہ علیشبہ کے مختلف نام ہیں بے شمار بچیوں کے نام ہوتے ہیں تو اس طرح ناموں سے سیلیکٹ کر لیں اور انشاءاللہ تالہ آسان ہی رہتی ہے لگوانے میں پولر جانے میں بھی اور گھر پر اگر پولر والی ایکسپرٹ آتی ہیں تو بھی کیونکہ آج کل تو آن لائن کام سب ہو رہے ہیں گھر پر سرویس دی جاتی ہے مہندی لگوانے کی میک اپ کروانے کی ہیرو سٹائل کی ہر چیز کی اسی طرح ہر سیٹیز میں ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں جیسے لیڈیز پولرز میں مہندی لگاتی ہیں اسی طرح جینٹس بھی ایکسپرٹ بیٹھ گئے ہیں مہندی لگانے کی شوپ کہلیں پولر کہلیں کھول کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ اتنی پیاری مہندی لگاتے ہیں مہندی کون سے مہندی انجیکشن جو ہوتا ہے جو نیڈل کٹنگ شدہ ہوتی ہے اس میں وہ لیکورڈ جو ہوتا ہے ارک کہلیں مہندی کہلیں وہ اسے ڈالتے ہیں اس میں یعنی کہ انجیکشن میں اور نیڈل کی کٹنگ شدہ سے ایسے کون کی طرح چلا چلا کر بڑی تیزی کے ساتھ وہ مہندی لگا رہے تو اب بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کے کورسز کی ہوتے ہیں ہر طرح کے پیٹرنز لگانے کے تو ان سے بھی آپ لگوا سکتے ہیں اکثر آپ نے یوٹیوب پر بھی بہت سارے چینلز ایسے دیکھے ہوں گے جو ایکسپرٹ لگا رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو اسی طرح ہر سیٹی میں مختلف ایکسپرٹ آپ کو مل جائیں گے آپ رابطہ کریں گی تو بھی بیسے تو لیڈیز سے ہی مہندی لگوالیں تو زیادہ اچھا ہے اس سے آپ مطمئنی رہتی ہیں کیونکہ آپ نے ہتیلیوں پر ہاتھوں پر اوپر تک لگوانی ہوتی ہے سلیوز بھی اوپر کرنے ہوتی ہیں اور بڑے کمفرٹیبل ہو کر بیٹھنا ہوتا ہے تو پھر جنز کے سامنے بیٹھنے میں بڑی دیشوار ہی ہوتی ہے بہت ساری بچی ہیں اس چیز کو فیل بھی کرتی ہیں بے شک سب نہ کریں لیکن کچھ بچی ہیں مردوں کے سامنے آنے سے گریز کرتی ہیں پردہ کرتی ہیں کہ کسی غیر محرم کے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھ نہ آئیں اور ہم اپنی ہاتھ صرف لیڈیز کے ہاتھ میں ہی دیں تاکہ وہ ہمیں بینگز بھی پھنائیں یا مہندی بھی لگائیں یا کوئی بھی ورک کریں جیسے پولرز کے ہیر سٹائل کے کٹنگ کے تو لیڈیز سے کرواتی ہیں سب کی اپنے اپنے نظریہ ہوتی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہوتی اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے لئے کون سے کام بیسٹ ہے کون سے نہیں ہے کن کا ہمیں عجر ملنا اور کن کا کرنے سے ہمیں گناہ ملنا ہے تو ان باتوں کو بھی مد نظر میری بیٹیوں رکھا کرو اس میں آپ کا بہت فائدہ ہے کیونکہ اس میں ہماری آفیت ہے ہمائے سکون ہیں ہمیں چین ہیں ہم گناہوں سے بچ جاتی ہیں گیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے گریز کیجئے گا وہ تو میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا تھا بتایا تھا کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے ویسے مائن نہ کیجئے گا اور جنٹس کے لیے بھی جو لگا رہے ہیں وہ بھی مائن نہ کیجئے کیونکہ میں اس طرح کی جو ویڈیوز بناتی ہوں ایڈوکیشن دینے کے لیے بناتی ہوں اس میں ایڈوائز بھی دینا میرا فرض ہے اس میں اچھی ہر بری بات کو گائیڈ دینا سمجھانا کہ اس کے کیا بینیفٹ ہیں کیا سائیڈ فیکٹ ہیں تو ہر چیز ہم نے کلیئر کرنی ہوتی ہے آپ کے لیے جو بیسٹ لگے سننے والوں کے لیے لگوانے والوں کے لیے آپ اس بات کو اپنے ذہن کی مناسبت سے فولو کیجئے گا میری باتوں کو ایسے سیریس نہ لیا کریں کہ اس نے ایسا کہہ کیوں دیا کہہ کیوں دیا کچھ لوگ ان باتوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس طرح سے تنقید بازی اور بات کو لمبا کرنے میں لگے رہتے ہیں تو میں پھر بھی آپ سب سے معذرت کرتی ہوں بار بار کہ ان باتوں کو پلیز ایک نصیت اور ایک بات کو سمجھ کر سننا اور مہندی لگواتے وقت اور ایک اور بات سپیچلی ایڈوائز کروں گی مہندی کے ایکسپائر ڈیٹ بھی چیک کر لیا کریں مہندی لگا کر بھی چیک کر لیا کریں تاکہ بعد میں آپ کو الرجک نہ ہو جائے اوکے اللہ حافظ